کیا حال ہی دوستوں چلو تو کہانی شروع کرتے ہیں آدھی رات کو میری آنکھ اپنی شوہر کی آواز سے کھلی تھی وہ کسی کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی تھی ان کی باتیں سن کر میرا ذہن پوری طرح سے بیدار ہو گیا تھا جس قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا انہیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا وہ میری باری میں انتہائی واحیات باتیں کر رہا تھا میں اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور جب اپنی شوہر کو دیکھا تو اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا یعنی کہ اسی اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اسی ایسی باتیں کرتے ہوئی سن چکی ہوں مجھے اس لمحی وہ بہت عجیب لگا تھا اس نے تب ہی فون بند کر دیا اور مجھے اپنی باہوں کی ہیسار میں لے لیا مجھے کہنے لگا کہ میرا ابھی تمہیں اٹھانی کو موڈ ہو رہا تھا مگر پھر میں تمہاری نیند کا خیال کر کی مشکل سے خود پر کابو کی ہوئی تھا شکر ہی تمہاری خود ہی آنکھی کھل گئی میں نے ایک جھٹکی سے خود کو اس کی گرفت سے ازاد کروایا اسی کہنے لگی کہ ابھی آپ کس کے ساتھ بات کر رہی تھی کون تھی وہ لڑکی جس کے ساتھ آپ اتنی واہیات باتیں کر رہی تھی وہ قہپہ لگا کر ہنس پڑی اور مجھے کال ہسٹری دکھائی تو وہ ان کی دوست کا نمبر تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اپنی تین چار دوستوں کے ساتھ کانفرنس کال کر رہی تھی ان سبھی دوستوں کے ساتھ میرے باری میں ایسی باتیں یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا میں ان سے کہنے لگی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی بیوی کی باری میں کسی اور مرد سے ایسی باتیں کرتے ہوئی میں آپ کو کتنی بار کی چکی ہوں کہ آپ میرے باری میں اپنی دوستوں کے ساتھ ایسی باتیں متکیا کریں مگر نہ جانی آپ کو کیوں سمجھ نہیں اتا وہ کہنے لگی کہ میری دوست بہت ہی زیادہ اچھی ہیں اور وہ تمہاری بہت عزت کرتے ہیں تمہیں اپنی بہا بھی مانتی ہیں وہ بھی تو میری ساتھ اپنی بیویوں کی باتیں کرتے ہیں دوستوں میں یہ سب کچھ چلتا ہی ہے سب اپنی اپنی باتیں بتاتی رہتے ہیں دوستوں میں کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی مگر یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ وہ میری پرائیویٹ ہاتھیں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہاں تک کہ وہ میری ساتھ گزاری ہوئے لمحات بھی اپنی دوستوں کو بتاتی تھی میں انہیں اس بات سے سخت منع کرتی تھی کہ مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہی پہلی ہے دن انہوں نے میری ساتھ جو خلوت کی لمحات گزاری تھی انہوں نے میری مرضی کی خلاف انہیں کیمری میں ریکارڈ کر لیا تھا وہ میرا پہلا دن تھا اور میں انہیں اس بات سے روک بھی نہیں سکتی تھی مگر مجھے یہ بات دل ہی دل میں بہت عجیب لگی تھی کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس سے زیادہ غصہ مجھے تبایا جب انہوں نے وہ ویڈیو اپنی دوستوں کی ساتھ شائر کی انہیں دکھانی لگے اور ان کی دوست بھی بڑا چڑھا کر انسی میری ساتھ گزاری ہوئی لمحات کی باری میں پچھہنے لگے پیاری دوستوں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو میری اس ویڈیو پہ کومنٹ ضرور کریں تاں کہ میں آگلا پارٹ بھی بنا کر لگاؤں آپ لوگوں کی لئے